شیو سینہ کو اپنے ودھائکوں کے ٹوٹنے کا در اس وقت ستا رہا ہے مہاراشتہ میں سرکار بننے کے قواعد کے بیچ میں اس وقت کی جو اپ ڈیٹ وہ یہ کہ شیو سینہ اب اپنے ودھائکوں کو ہوتل میں ٹھہرانے کا بندبست کر رہی ہے سرکار بننے تک سارے لوگ جو ودھائک شیو سینہ کے وہ ہوتل میں ٹھہریں گے رنگ شاردہ ہوتل میں شیو سینہ کے ودھائکوں کے ٹھہرنے کی ویوستہ کے جا رہی ہے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی شیو سینہ کے ویدھائکوں کو توڑ نہ لے ادب کے آواز ماتو شری کے پاس ہی رنگ شاردہ ہوتل ہے جہاں پر شیو سینہ کے سارے ویدھائک کھیریں گے شیو سینہ ویدھائک دل کی بیٹر کھوئی ادب ٹاکرے پر آخری فیصلہ چھوڑا گیا ہے شیو سینہ پرمک ادب ٹاکرے اب آخری فیصلہ لیں گے یہ سبھی ویدھائکوں کا کہنا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سبھی ویدھائکوں نے ایک مت سے کہہ دیا ہے کہ مکشمنتری آدھے ٹاکرے کے لیے شیو سینہ کو ہونا چاہیے اگر مہا یوتی کی سرکار بنے گی وہ بھی پہلے ٹرم میں اور کہیں ویدھائک ٹوٹ نہ جائے پھوٹ نہ جائے اور ہوسٹ ٹریڈنگ نہ ہو جائے اس بات کی آشنکت سے شاید شیو سینہ پرمک ادب ٹاکرے نے سبھی ویدھائکوں کو باندرہ پسچم کے رنگ شاردہ ہوتل یہ رنگ شاردہ ہوتل ہے جو کہ ماتو شری سے قریب قریب سوہ کلومیٹر کی دور پہ بلکل نزدیک ہے وہاں پر سبھی ویدھائکوں کو رکھا گیا ہے لیکن جو افائیں اڑی ہیں کہ ویدھائکوں کے فون لے لیے گیا ہے بلکل گلت ہے ویدھائکوں کے فون ان کے پاس ہے اور ادب ٹاکرے نے وشواس جتایا ہے کہ ایک بھی ویدھائک نہیں پھوٹ دے گا لیکن بیجے پی کے کچھ نیتاؤں کا کہنا ہے ایک پچیس سے زیادہ ویدھائک ان کے سمپرک میں ہیں ایسے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ادب ٹاکرے کوئی چانس لینا نہیں چاہتے لیکن ویدھائکوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ادب ٹاکرے کو وچن دیا ہے اب سب کی نگاہیں ٹکی ہوں گی رنگ شاردہ کے اس ہوتل میں اس عمارت پر کہ ویدھائک ٹوٹتے ہیں بیجے پی کے پالے میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں یا پھر ادب ٹاکرے اپنے زید پر جو اڑے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں تو بیجے پی سیندھ لگانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یا پھر بیجے پی شیف سینہ کو ساتھ لے کر سرکار بنا پاتی ہے یا نہیں اس کے لیے ہمیں تصویر ساپ جیسے جیسے ہوگی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے ممبے سے کیمرا پرسن آجی چھٹی کے ساتھ سنجے پروبھاکر آر نائن ٹی وی کے لیے